الحمد للہ رب العمین حمد للہ رب العمین حمد للہ رب العمین اندھی پڑی ہوئی تھی وہ کہنے لگا اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کس طرح زندہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے اسے مات دیا سو سال کے لئے پھر اسے اٹھایا پوچھا کتنی مدد تجھ پر گذری کہنے لگا ایک دن ایک دن کا کچھ حصہ فرمایا بلکہ تُو سو سال تک رہا پھر اب تُو اپنے کھانے پینے کو دیکھ کہ بالکل خراب نہیں ہوا اور اپنے گدے کو بھی دیکھ ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں تُو دیکھ کہ ہم ہڈیوں کو کس طرح اٹھاتے ہیں پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں پھر یہ سب ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حقیق پر قادر ہے مزددو بھدوستو بھائیو السلام علیکم و رحمت اللہ ان آیات کریمہ میں جس شخص کا ذکر دیا گیا ہے وہ حضرت حضیر السلام ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے بجلدہ پر عمر ہے بخد نصر ایک کافر بادشاہ تھا اس نے بیت المقدس کو ویران کیا اور بنی شاہی سے بہت سے لوگوں کو قیب کر کے ساتھ لے گیا جب آپ اس کی قیب سے رہا کر وابس آئے تو آپ کا دلر ایک بسی سے ہوا جو کہ ویران پڑی تھی پودلی بسی تھی تو دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ پر طرح اس بسی کو دوبارہ کیسے زندہ کروائیں گے یہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو یعنی ہر چیز کا یقین ہوتا ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ کی عقامات ہوتے ہیں میں یقین ہوتا ہے بس علماء اکرام لکھتے ہیں کہ مشاہدہ نہیں ہوا تھا کہ اس اجلی بسی کو اللہ تعالیٰ کیسے زندہ فرمائیں گے اس خیال کا انہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دی سو سال تک وہیں پڑے رہے سو سال تک اور جب انہیں اٹھایا اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا تو پوچھا کہ آپ یہاں کتنا سا رہے کہنا کہ دن یا دن کے کچھ حصہ اللہ تعالیٰ نے انشاءہ سمجھا ہے کہ تم یہاں سو سال تک سوتے رہے اب دیکھو اپنے گدے کو اپنے کھانے کو کیسے زندہ ہوتا ہے کیسے گدہ زندہ ہوتا ہے کھانا کیسے اتر ہوتا ہے ویسے کا ویسے پڑا ہے تو دیکھا کہ کھانا تو ویسے کا ویسا پڑا ہوتا تھا اور گدہ جس پر سوال کر آ رہے تھے اس کی ہڈیاں بھی بہت سیدھا ہوتکی تھی اب ان کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہڈیاں جمع ہوئیں ان پر گوش چڑھا گدہ دوبارہ زندہ ہوا اور اپنی گولی بولتا ہوا پاس آ کر کھڑا ہو گیا کہ دیکھ رت کی عباری تعالی آپ اچھی پر قادر ہیں آپ سب کچھ کہہ سکتے ہیں حیرت کی بات یہ ہے کہ سو سال کا عصہ گدرا اور وہ شہر دوبارہ عبار ہوا اتنے لمبے عصے کے دوران نہ کوئی وہاں کو دریندہ آیا نہ کوئی بارشے ہیں موسم کے سرات ہیں دیگر چیزے ہیں کوئی کسی چیز پر قادم پر اثر نہیں ہوا ویسے کہ ویسے رہے دوبارہ دریندہ بھی آسکتا ہے کوئی شہر سور بھی آسکتا ہے کبھی یہ شہر سماراوہ پڑا ہے یا قدر بھی آیا یا کھانے پاسکتا ہے کوئی چیز جو بھی کوئی واقعہ نہیں ہوا سور سال کا عصہ گزرا وہ شہر دوبارہ عباد ہو گیا یہ ہر چیز اللہ طرح کے قدرت تیشت قدرت ہے میں ان اللہ علاقہ لے شہر قدیر اللہ طرح تیشت پر قادم ہوا اپنے بس دکھر روانہ ہوئے تو اپنے گاہ پہنچے دروازہ کھٹکٹایا ان کا بیٹا باہر اکرا اب سو سال کا عصہ بھی چکا تھا یہ ویسے کی ویسے ہی رہے جوان ہی رہے بیٹا بولا ہو چکا تھا کمر پر ہاتھ رکھتا دلکھ ہی ٹیکتا بڑی مشکہ سے باہر آیا گالکن انہوں نے پر تیاروک کروایا کہنا گے کہ میں اولید ہوں اور تم کون ہو سہی میں ان کا بیٹا ہوں وہ تو اثر درات سے وہ نہیں آیا کہاں ہیں اگر میں تمہارا وارد ہوں جب یہ کہاں تو اس نے حیرانگی سے آپ کو دیکھا کہ میں نے اگر آپ میرے وارد ہیں آپ اپنی حالت ہو دیکھیں مجھے دیکھیں میں بولا ہو چکا ہوں ہڈیاں میری وہ سیدھا ہو چکی ہیں چلا بھی ہی جاتا آپ جوان ہیں یہ کیسے موکن ہے کہ آپ میرے وارد ہیں تو انہوں نے سارا واقعہ سنایا ایسے ہوا تھا ایسے واپس آ رہا تھا میرا دل میں یہ خیال آیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے موت دے دی اور اس شہر کو دوبارہ آبار کیا جو کہ دیڑا ہوا تھا اب میں جو ہے تمہارے پاس آیا ہوں اور لوگوں نے کٹھے ہو گئے کہنے کے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نوجوان ہیں اور آپ کہتے ہیں میں ان کا باپ ہوں کچھ ثبوت آپ پیش کریں تو آپ نے توریت آپ کو حفظ تھی لبانیات ہی پڑھ کر سنائی تب لوگوں یقین ہے کہ واقعی آپ حضیر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کیونکہ بخت نصر باشر جو تھا وہ ساری کتاب میں ساتھ رہیا تھا اس نے توریت کو بھی جلا دیا تھا تو قرآن پاک میں جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں تو قرآن پاک کا اس روح جو ہے وہ یہ نہیں کہ کس ایک کہانوی جیسا نہیں ہے یا کچھ نارو جیسا نہیں ہے بلکہ اس میں ایک سبق پوشیدہ ہوتا ہے وہ سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے انتہا قدرت کے مالک ہیں مردوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گے اور یہ اسلام کے تین گنیادی قائد ہیں توحید انسالت اور آخرت آخرت کا مسئل یہ ہے کہ ہر شخص نے دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیشورپ نے اچھے بلے آمار کا حساب دینا ہے تو یہاں سے ایک نمونہ بیان کر دیا کہ دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ کو اپنے پرگزیدہ پیغمبر کو موت دی سو سال تک وہی پڑے رہے سو سال کے بعد دوبارہ زندہ کیا ان کا کھانا ویسے کا ویسا تارے کا تارہ تھا ان کا سوالی کا گدہ بھی دوبارہ زندہ ہوا تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اشتیار میں ہے اسلام تسلیم کرنے کا نام ہے اصلی تسلیم فرمائے کہ اسلام لے ہو تسلیم کر لو گندن رکھا دو اگر چک اللہ تعالیٰ کیا کا عمار ہماری ناکسہ کل میں نہیں آتے ہمیں کسی بار کس میں نہیں آتی مغرق مسلمان کا جو طریقہ وہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا شروع کادر ہیں ہر چیز پر وہ ایمان لاتا ہے ایمان بلگیا بیسی کہتے ہیں کہ جو چیز ہماری آنکھوں نے مشاہدہ نہیں کی ان کا وکور لانی طور پر ہوگا کبر انسان جانے حشر ہوگا اس میں حساب اکتاب ہوگا جنت بھی عدلت بھی ہیں تو ہم نے جو ہے ان بات کا ایمان مل گیا یقین ہے اللہ کے قدر کا ادھار کیا اور جو اللہ کے آگے متید ہوئے اللہ کیا حکامات تمانا تو یہ جو ہے اسلام کی میراج ہے اللہ تعالیٰ ملیرہ ملیرہ کو چیز مارکنی کی توفیق تا فرمائے خاتم ایمان پر فرمائے وما علینا ایسی البلاغ نو بیو